عالمی بینک کے مطابق پاکستان بہران کے ایسے مقام پر کھڑا ہے جہاں اسے فیصلہ کرنا ہے کہ اسے اشرافیہ کی گرفت اور سیاسی اور کاریباری رہنماؤں کے مفادات کے تحت آگے بڑھنا ہے یا پھر تابناک روشن مستقبل کے لئے راستہ تبدیل کرنا ہے حیاء صاحب عالمی بینک یہ کہہ رہا ہے کہ بہرانوں میں جو ایسے ممالک ہیں وہ درست فیصلے کرتے ہیں اور اپنی پولیسیوں میں تبدیلی لاتے ہیں تب ہی وہ چیلنجز سے نکل سکتے ہیں کیا ہم ایسا کچھ کرنے کے موڈ میں ہیں آپ کو لگتا ہے کہ ایسا کوئی کوئی بھی ہے کسی موڈ میں ایسے فیصلے کرنے کے یہ جو لفظ ہے نا اشرافیہ یہ بڑا مسلیڈنگ ہے کیونکہ آپ جب اشرافیہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں سارا کچھ آپ گول مول کر دیں اشرافیہ وہ کے اسمان میں کوئی اشرافیہ ہے سیکٹرز ہیں طبقات ہیں ہمارے معاشرے میں ہیں جو پریولیجڈ ہیں اور جنہوں نے نظام کو اپنے مطابق مفادات کے مطابق ڈھالا ہوا ہے ان میں جو ٹیکس کی جیسے بات ہے ریل اسٹیٹ پہ ٹیکس کیوں نہیں لگتا آپ ریل اسٹیٹ کی بات کریں کہ اس پہ لگنا چاہیے تو توفان یہاں پہ ہو جاتا ہے ایک میں آپ اگزامپل دے رہوں وہ جہاں پہ اشرافیہ کی بات کرتے ہیں اسلامباد ہائی کورٹ میں ایک پیٹیشن پینڈنگ ہے اس کا سنا جا رہا ہے جس میں اور افسران کے علاوہ جو چیف الیکشن کمیشنر ہیں انہوں نے درخواست دی ہوئی ہے کہ میں سی ڈی اے میں کچھ عرصہ میں نے کام کیا تھا تو مجھے اس کے اوز پلوٹ ملنا چاہیے اور ان سے پوچھا جائے آپ کے پاس اور پلوٹ ہے یا نہیں ہے تو یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے کئی سیکٹرز ہیں جو کئی میک میں ہیں جو کامرس اور انڈسٹری کے فیلڈ میں گئے ہیں ان کو پریولیجز ملتے ہیں ان کو کنسیشنری ریٹس پہ گیس ملتی ہے ان سے کہیں کہ آپ گیس مارکٹ ریٹ پہ لے ملکل نہیں تو غداری کا آپ پہ وہ چارج لگ جائے گا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے تقاضی نہیں ہے آپ جو باقی جو ہمارا ریل اسٹیٹ سیکٹر ہے جو امیر لوگ ہیں جو بڑے بڑے گھر ہیں بڑی بڑی گاڑی ہیں ان پہ ٹیکس نہیں لگ سکتا جو مارکٹس ہیں ہمارے لاہور کی مارکٹ میں آپ جائیں تو اسے کوئی ٹیکس دیتا ہے انہی کے بارے میں کہا ہے نا عالمی بیک نے ان سب کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی ضرورت ہے لیکن کیوں کان نہیں دھر رہی اس معاملے پر